موسیقی 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 تیل کی قیمتوں سے جوڑا تھا جو کاملیس کی اسلی سرکار تھی اس کے بجٹ کو تو دیسوان نہیں کر سکتے یہ پہلے سے ہی بجٹ میں پرابدان تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے گلت نائی بلکت صحیح ہے بلکت صحیح ہے اور خوکھلا کر کے ان کو دیا گیا اس لیے جو ہے انہوں نے چودہ پرسنٹ بڑھایا ہے بڑھانا ان کی مجبوری ہے بلکت صحیح ہوگی بیٹنگ میں ٹکٹ ڈال دی جاتی ہے اور جو ہے وہ لیٹ کے چھاتی پر پہر رکھوا کے جاتا ہے میں نے مولام سینگھ کو بوٹ نہیں دیا میں نے اکلیس کو بوٹ نہیں دیا میں نے صرف اس سمجھ کے سارے ایواؤں نے اپنی گاڑی سے پیٹرول بھوکا گیا اچھے دن آئے گیا موڈی تو ہم لوگ نے مولام سینگھ سے پرائی لے لیا اپنے بغل میں پڑھو سے ہمارے در اکلیس آپ کو کیا لگتا ہے اس سے آپ کو صوبیتہ ہوگی کی نہیں ہم کو کوئی صوبیتہ دکھائی نہیں دیتی یہ تو کیتری وال سے گائی بیٹے نہ لے کل جائے مجھے اس بات کا ڈر ہے نموسکار میں اکرانتی سمبھو آج ریلوے نے کرائے پڑھانے کا اعلان کر دیا کیول مال بھاڑے میں نہیں جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بلکہ یاتری کرائیوں میں بھی سوہ چودہ فیزدی یاتری کرائے بڑھے ساڑھے چھ فیزدی مال بھاڑے میں بڑھوتری ہوئی ہے اور اس اعلان کے ساتھ بوال اور سوال سب ایک ساتھ سامنے آ رہے ہیں ویپکشی پارٹیاں سوال کرنے لگی کیا یہی وہ اچھے دن ہے جس کا وائدہ مودی سرکار کر رہی تھی ریلوے کی رائےوں میں بڑھوتری ہمیشہ سے ایک اہم خبر رہی ہے نہ صرف ان سوا کروڑ سے زیادہ عاملوں کے لیے جو روزانہ ٹرین پر سواری کرتے ہیں یا ہر دن تیس لاکھ ٹن سامان بھیجنے بھیجوانے والوں کے لیے بلکہ پولٹیکل پارٹیوں کے لیے بھی اس لیے بھی اہم خبر ہوتی ہے کہ ریل منترالے لمبے وقت سے گٹھوندن والی سرکاروں میں پولٹیکل پارٹیوں کے بیچ گفٹ آئٹم جیسا رہا ہے اور اس کا خامیازہ بھات یہ ریل کو بھگتنا بھی پڑا ہے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایک ریل منتری کا اپنی کرسی تک آگانی پڑی کیونکہ انہوں نے ریل منتری رہتے ہوئے ٹکٹ کرائے میں دو سے تیس پیسے پرتی کلومیٹر کی بڑھوتری کی دی اور یہ خبر اہم اس لیے بھی ہے کہ پچھلی بار جو یاتری کرائے بڑھا تھا اسے پچھلی بار وہ دس سال بار بڑھا تھا تو وہیں یاتریوں اور سرکاروں کے بیچ پٹری بے پٹری بھاگتی ریل وے کے سامنے بھی کچھ سوال ہے کیسے ہر دن کے تیس کروڑ کے گھاٹے کو کم کیا جائے کیسے جر جر ویوستہ کو انفرسٹرکچر کو درست کر ٹرین یاترہ کو زیادہ سے زیادہ سورکشت بنایا جائے یاتریوں کو کیسے ریزرویشن ملے تو ہر ریل وے بجٹ کے آس پاس ایسے بحث ہم دیکھتے سنتے ہیں لیکن اس بار پردھان منطری سے لے کر ریل منطری تک کڑے قدم کی بات کر رہے ہیں تو ریل وے کے لیے امید جگہ نہ جگہ کرائے بڑھنے کا ڈر تو ضرور لگا ہے تو ایسے میں آج ہم اپنے خاص مہمان کو ساتھ انہیں سوالوں پر چرچہ کریں گے اس کے علاوہ بھی کئی وشعہ ہوں گے جیسے کیا ریل وے کی زندگی عام لوگوں کی پاکٹ سے ہی بچائے جا سکتی ہیں اور کیا ریل وے کو بچانے کے لیے قرائے بڑھانے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں کیا یہی ہے پہلا ڈوز اس کڑوی دوا کا جس کا ذکرن اریندر مودی کر رہے ہیں تو اس چرچہ میں ہمارے ساتھ ہوں گے بی جے پی سے سونکر شاستری کانگریس سے پی ایل پونیا ہمارے ساتھ ہوں گے آرن ملوترا صاحب ہوں گے جو پورو ریل وے بورڈ کے پورو چیرمن ہے ایس بی گھوڑ صاحب جو ریل وے بورڈ کے پورو ممبر ہے ٹرافک اور ویویک خرے جو جانے مانے ریل وے ایکسپرٹ ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی پریمل کمار بھی ہیں پریمل کئی آیام دیکھ چکے ہیں کور کر چکے ہیں کئی انہوں نے سٹوریز کی ہیں ریل وے کے اوپر اور آج ہم سب سے پہلے ان سے جانیں گے ایک دو دن پہلے ہی جس طرح سے سکبگاہٹ آ رہی تھی پریمل کی ریل کرائیوں میں بڑھوتری کی بات مریند مودی سرکار یا نئے ریل منطری کر رہے ہیں اور آج اس کا اعلان بھی ہو گیا ہے کیا اس طرح کے اور بھی اعلان سننے کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں سمحابنا یہ آشنکہ ہے دیکھئے اکرانتے اس کے علاوہ ایف ڈی آئی کی بات چل رہی ہے ریل منطری نے کل مانا صدانت گورہ نے کہ ہماری باتچیت نرمڑا سیتھارا منصر چل رہی جو کامرس منسٹر ہیں انہی کے ذمہ میں یہ ساری چیزیں تو ایف ڈی آئی پہ حالانکہ کچھ کھل کر نہیں بول پائے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان لوگوں کی سوچ میں ضرور ہے کہ ریل میں ایف ڈی آئی لاغو کیا جائے اور کتنا پرسنٹ اس پر فلحال جو چنتر منتھن کا دور چل رہا ہے دوسری جو سب سے اہم چیز تھی کہ دو سے تین دن پہلے سے ہی یہ آبھاس ملنے شروع ہو گئے تھے کہ قرائے میں بڑھوتری ہوگی کل بھی ایک پریس کانفرنس ہوا جس میں پترکاروں سے روبر ہوئے ریل منتری تو نہ خارج کیا اس بات کو اور نہ ہی ایکسپٹ کیا کہ فلحال ہم کیا کریں گے لیکن ہاں تین سے چار دن میں قرائے بڑھانے کا ایک سنکیت دیا تھا جس کو آج جو ہے ریل منترالے نے مانا اور اس کی تصدیق کر دی کہ قرائے میں بڑھوتری ہو گیا حالانکہ دلیلیں الگ الگ طریقے کی ہیں کہ پرانے گوہرمنٹ نے اس کو جاری کیا ہوا تھا اس لیے ہم نے بس اس کو implement کرنے کا کام کیا تھا انہی کے سمیہ سے انمودان تھا لیکن کل ملا کر یاتریوں کی جو جیب ہے اس پر ایک بہت ضرور پڑے گا اور سب سے اہم چیز ہے کہ یاتری یہ بھی ماننے کے لیے تیار تھی کہ ہمیں سوویدھائیں ملے بہت سارے ایسے یاتری ہیں جو یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اگر سوویدھا ریلوے ہمیں دیتی ہے تب ہم قرائے بڑھوتری ہو تھا تو ہمیں اس کا زیادہ کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن فیلحال یہ بڑی چنوٹی تھی ریلوے کے لیے اور ریل منتری کے لیے کہ وہ پہلے سوویدھائیں دیتے اور اس کے بعد یہ اگر بڑھاتے ہم اسی مددے پر آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ ابھی جو ہم نے نیتاؤں کے بیان سنے جو اس پرگرام کی شروعات میں اور ساتھ میں عام لوگوں کے جو بیان سنے اس میں ایک کہیں نہ کہیں گیپ تھوڑا سا ویرودہ بھاس بھی نظر آتا ہے جہاں نیتا چھوٹتے ہی اس کی آلوچنا کر رہے تھے اس میں سے دو تین ایسے لوگ بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں سوویدھائیں دے تو ہم زیادہ پیسے دیں گے اس ورم آئیں گے جیسا آپ کہہ رہے تھے اپنے درشقوں بتا دے جو پریس ریلیز آیا ریلوے کی طرف سے اس میں دلچسپ لائن یہ تھی یعنی جو کرایا بڑھانے کی بات سولہ مائی کو کی گئی تھی جسے بعد میں واپس کر دیا گیا یعنی اسے ویڈراؤ کر دیا گیا تھا اس ویڈراؤل کو انہوں نے پھر سے ویڈراؤ کر گیا یعنی کرایا بڑھا کہیں نہ کہیں ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ بھی دینے کوشش کی یہ ہم نے سیدھے فیصلہ نہیں کیا ہے یو پی سرکار کے وقت میں ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا یا یہ پچھلی سرکار کے وقت کا ہی فیصلہ ہے پریمال ہم آپ سے پھر اسی مدے پر جانا چاہیں گے جس اگر پولٹیکس کو ابھی فیلال چھوڑیں تو کیا ستھیتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں عام یادکیوں سے بات کر کے ان کی کیا امید ہے اور جو یہ سوہ چودہ سویزتی کی بڑھوتری ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا وہ اتنے ہی آشنگیت ہیں جتنے نیتا لوگ ہیں دیکھیں کرانتی اس سے پہلے میں ایک چیز جرور جوڑنا چاہوں گا کل ساداند گورا نے بھی مانا کہ ریلوے پرفارم نہیں کر رہی ہے سویزتی کی نام پر IRCTC کی ٹکٹ سسٹم ہو یا پھر کھانے کو لے کر کوالٹی ہو صاف صفائی کو لے کر بات ہو تو منتری بھی یہ مان رہے ہیں کہ سویزتی کی نام پر کچھ بھی نہیں ہے ریلوے میں دوسری طرف یاتریوں سے بات کرتے ہیں تو یاتری یہ چیز جرور کہتے ہیں کہ بڑھوتری کیجئے ایک سمیتے ایک لیمٹ تک بڑھوتری کیجئے اس کا ہم سواگت کریں گے لیکن ہمیں سویدھائیں ملنی چاہیے سویدھائیں جو بیسک سویدھائیں ہیں وہ لوگوں کو نہیں مل پاتی ہے کل کی ایک خبر تھی پرانی دلیلی ریلوے سٹیشن پر پانی نہیں مل رہا ہے پینے کے لیے ٹکٹ سسٹم کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ جو ہے اتنی مارا ماری ہوتی ہے ٹکٹ سہی سے مل نہیں پاتا جو دور دراج کی علاقوں میں رہتے ہیں کھانے کو لے کر تمام طرح کی شکایتیں ہیں اور ریل منتری نے بھی یہ بات مانا کہ کھانے کو لے کر تمام طرح کی شکایتوں کو لے کر پندرہ دن کے بھیتر چار سو ریٹن کمپلینٹ آیا ہے اور ڈیلی سارٹ سے ستر ایمیل آ رہے ہیں یعنی آپ کہیں نہ کہیں اس بات کو تو مان رہے ہیں کہ کمیاں ڈھیروں ہیں ریلوے میں لیکن پہلے اگر ٹریلر دکھاتے سوبیدھاؤں کا تو یہ بڑھوتری کا پکچر بلکل جو ہے وہ راس آنے والا ہوتا لیکن ابھی یہ بات ضرور کھٹک رہی ہے کہ ہمارے جیب پر ایک الگ بوجھ پر گیا پرفارم کتنا کرے گی ریلوے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلحال جو ہے ایک جنتہ کی جیب پر بوجھ جو ہے وہ ضرور بڑھا ہے شکریہ اس جانکاری کے لیے ہم آپ کے پاس سب ڈیٹس لیتے رہتے ہیں لیکن فیلحال اس سبھی جانکاری کے لیے دھنیواد دب چلتے ہیں ویویک خرے صاحب کے پاس ویویک جی شروعات میں ہی ہم نے سنا جس طرح سے لارد ورساد یادب بول رہے تھے کہ آگئے اچھے دن اور جنتہ کی چھاتی پر توپ چلا دیا ہے نردرمودی سرکار نے لیکن وہ تو ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ تھا آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ریلوے کی ستتی کو لے کر یہ جو بڑھوتری ہے اسے ہم کیسے سمجھیں ریلوے کی آج کی حالات کے لیے آپ کو چالیس پیتالیس سال پیچھے جانا پڑے گا انڈین ریلوے کی آج حالت ایسی ہے کہ جو مرادھی میں کہاوت ہے ماں کھانا نہیں کھلاتی اور پیتا جی بھیک مانگنے کے لیے باہر نہیں جانے دیتے یہ انڈین ریلوے کو بچ سے بطر تک لا کے کھڑا کیا ہے یہ پولٹیکل سسٹیم نے پیچھلے 35-40 سال سے کیا ہے میں کوئی پولٹیکل ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گا میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ بھی جو ابھی بڑھوتری ہوئی ہے وہ ریلوے کے ایکونومکس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی کم ہے اور آج گینی چونی پندرہ بیس گاڑیاں سپر فاس چھوڑ دو تو باقی سب گاڑیوں کے فرسٹ ایسی کے ڈبے آپ دیکھ لو تیس سے پی تیس سال پران ہے کب ایکسیڈنٹ ہوگے کون مرے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کر پہ ریلوے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ہم اس سیما کے بارے میں بات کریں گے جو ریلوے جس سے جوز رہی ہے پیل پونیا صاحب بھی جوڑ گیا ہے ہمارے ساتھ آپ سے ضرور سمجھنا چاہیں گے پونیا صاحب جو بیان جس طرح سے آ رہا ہے نیتاؤں کے اور جو پریس ریلیز آیا ہے اس میں بھی ایک بار پھر سے ریلوے کہیں نہ کہیں اس فوکس سے باہر ہے وہاں پر ایک طرح سے ایک دوسرے کو پر ذمہ داری دینے کی ہی بات ہے جو ابھی پریس ریلیز آیا ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ یوپی سرکار کے وقت ہوا تھا اسی کو ہم نے لاغو کیا ہے آپ کسے کس طرح سے دیکھ رہا ہیں دیکھیں نئی سرکار بنی ہیں چناؤں کے بعد اور ان کو عدکار ہے نرنے لینے کا عام جنتہ کی بھاونہوں کو دیکھتے ہوئے نرنے لینے کا عدکار ہے لیکن یہ کہنا کہ پچھلی سرکار نے نرنے لیا تھا اس لئے ہم نے مانا تو کیا یہ سرکار کہنا چاہتی ہے جو یوپی سرکار کا ایجنڈا تھا کیا اسی کا پالن کرتے ہوئے آگے کی کاروائی کریں گے تو یہ سراسر غلط ہے اس کا سہارا لینے کی آوشتہ ان کو نہیں تھی انہوں نے ایک دم ہم اتنا ایک دو پرسنٹ بڑھانے کا سمجھ میں آتی ہی بات اور دھیرے دھیرے کر کے پھر گریجولی اس کو بڑھا سکتے تھے سویدہ دینے کے بعد سویدہوں کا دباہو ہے سویدہوں کے بارے میں کوئی جکر نہیں کیا اور قرائے اچانک بڑھا دیا مال بھاڑا اچانک بڑھا دیا اور دوسرا میں پرشن کرنا چاہتا ہوں کہ انڈی اے سرکار یا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس پورن بہومت ہے پارلیمنٹ میں لوگ چبہ میں اور بجٹ پارلیمنٹ کا ستر کی گھوشنا ہو چکی ہے بجٹ ریل بجٹ کی تاریخ کو پیش کیا جائے گا یہ بھی گھوشنا ہو چکی ہے اور عام بجٹ کی تاریخ کو یہ بھی گھوشنا ہو چکی ہے جب یہ گھوشنا ہو چکی ہے اس کے بعد قرائے میں بڑھا دی کرنا مال بھاڑے میں بڑھا دی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پرشاہ تنتر میں ایک نئی مثال ہے اور اس پارلیمنٹ کا گھور اپمان ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کو بچنا چاہیے جو بریاداؤں کی بات کرتے ہیں ٹریڈیشن کی بات نریندر مہدی جی کرتے ہیں تو وہ اس کے انروپ یہ نہیں ہے کسی بھی طرح سے جو مال بھاڑا بڑھا ہے وہ لوگوں نے اس کی پرتیقی اچھی نہیں رہی ہے ابھی ڈسکشن میں بھاگ لے رہے تھے ایک ہمارے ساتھی جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سہوگی دل سے ہی سمند رکھتے ہیں ان لوگوں نے بھی پورا تیاس احمدی وقت نہیں کی کہ ہاں مال بھاڑا بڑھانے اور مال بھاڑا بڑھانے میں کہ یہ نرنے صحیح ہے لیکن یہ نرنے اتنا پیچیدہ ہے پنیان صاحب کہ جب بھی کوئی بھی پارٹی کرتی ہے چاہے کوئی بھی پارٹی اس سطح میں پچھلے کتنے سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ریل کرائوں کی بڑھتری کا معاملہ اتنا پولٹیکل ہو جاتا ہے جو آپ کے بھی وقت میں صحیح ہوگی پارٹیوں کو آپ نے یہ عام طور پر منترالے دیا تھا اس وقت دیکھا تھا ہمیں دینیش تریویدی کو کس رہ سے پد چھوڑنا پڑا تھا اگر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دیرے دیرے یہ قرائے بڑھائے جانے چاہیے تھے لیکن آپ نے خود بھی وہ اپنے وقت میں لاغو نہیں کیا تھا دیکھئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیرے بڑھاتے سوویدہ دیتے لوگ احساس ہوتا کہ ہاں ہمارے جو پیسہ لیا جا رہا ہے اس کے انروپ ہم کو سوویدہیں دی جارہی ہیں میں نے یہی کہا ہے نہیں لیکن پچھلے بار بھی جو بڑھاتری ہوئی تھی وہ دس سال کے بعد بڑھاتری ہوئی تھی یعنی آپ نے بھی جو جس چیز کے لیے آپ آلوچنا کر رہے ہیں نئی سرکار کی وہ بھی آپ نے بھی تو لاغو نہیں کیا تھا آپ نے بھی تو بہت سالوں تک بڑھاتری نہیں کی تھی اور اچانک پھر دس سال کے بعد کچھ بڑھاتری کی نہیں ہمارا کمیٹمنٹ ہے کہ کیندر سرکار اپنے بجٹ سے دے گی ریل بجٹ میں جو گھاٹا ہے اب لالو یادو جی جس کا بیان آ رہا تھا وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنا سرپلس چھوڑ دیئے ہیں سرپلس کی بات کر رہے تھے تو ریل ایسا منترال نہیں ہے جس کا اتنا گھاٹا ہو جائے اور آپ یو پی سرکار کے دوران میں دیکھیں گے ہر سال کے ریل بھی بھاگ کو عام بجٹ سے دھنراسی دی جاتی ہے ہزاروں کروڑ روپے کی دھنراسی دی جاتی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کمیٹمنٹ ریلوے کے آوشکتہ ہوگی اتنی آوشکتہ کے انروپ لیکن باوجود جو ستی ہے وہ باوجود جو ستی ہے وہ خرابی ہے اگر ہم سیفٹی کی بات کریں وہاں پر لگ بھگت تین ساتھ میں جو کسی ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا لگ بھگت پچاس ہزار لوگوں کے مارے جانے کی بات کی جاری تھی انفرسٹیکچر کم ہے جو لوگ مرمت کا کام کرتے ہیں ان کی ہی موت ہو رہی ہے اور باقی جو صفائی کھانا ریزرویشن آئی آر سی ٹی سی کی حالت سب کی حالت جر جر ہے ویویک خرے صاحب آپ کچھ سوال اٹھا رہے تھے تو آج کے نینڈے میں اس کا کہا ہوں لے کیا میں یہ سب ماننے ورہن کو پولیٹیکل ماننے ورہن کو ایک یاد دلانا چاہوں گا میں پولیٹیکل ماننے ورہن کو ایک یاد دلانا چاہوں گا کہ ریلوے کے پری ایمبل میں کہا گیا کہ this is the commercial activity of the government of india اور دوسری بات تو کمرشل ایکٹیویٹی اگر ہے اگر وہ پیسہ نہیں کمائے گی اور کھرچہ اور اس کی آمدہ نہیں کا تال میں نہیں بھیٹائے گی تو اس کا economical balance ہوگا کیسے دوسری بات ساٹھ سال پہلے انڈین ریلوے کا مال ڈھالائی میں 88% سے زیادہ حصہ تھا اور پیسنجر ٹرافک میں 85% حصہ تھا آج پیسنجر ٹرافک میں مہج 12% انڈین ریلوے کا حصہ ہے آپ بات کرو گے دو کروڑ ڈھائی کروڑ لوگوں کو روز لے جاتی ہے باقی جو 90% ٹرافک ہے جو روڈ یا ائر سے ہے ان کی بڑھوتری میں کوئی پولیٹیکل لیڈر یا باقی سلوگ بات نہیں کرتے سرف ریلوے کی اوپر کیوں کرتے ایک تو گورنمنٹ آف انڈیا ڈیکلیر کرے کہ یہ پبلک چاریٹیبل ٹراسٹ ہے جس کو جو جائے مفت میں چلاونا 32,000 ڈر پیچھلے سار کا پیسنجر ٹرافک کا نیٹ لاؤس ہے ریلوے کو کون بھکتے گا اس کو اور دوسرا جو یہاں سے ریلوے پیسہ کماتی ہے وہ ہے گوڈس ٹرافک نہیں لیکن پونیا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میس مانیجمنٹ رہا ہے لیکن ساتھ 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 جو جانکاری آ رہی ہے اس جو پٹریاں بنی اس کا صرف 20 تیزدی جو بستار ہوا پیچھلے ساتھ 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 مواخر ہے ایسا میس مانیجمنٹ کیوں ہوا پھر اور ان کے ہاں ان کے ہاں بکنگ کراؤ تو دکت ہوتی ہے وہاں پر مال لے جانے میں پہنچنے میں ڈیلیوری لینے میں دکت ہوتی ہے تو اس لیے دیرے 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 رو ٹرافک اس میں چلا گیا مال بارا انہی کی منیجمنٹ کی وجہ سے خراب منیجمنٹ کی وجہ سے یہ لیکن خراب منیجمنٹ پونیا صاحب خراب منیجمنٹ الگ بہت ہے لیکن یہی ایک منترالہ ہے جس کا الگ سے بجٹ پیش ہوتا ہے اور وہ سرکار اگر اسے ٹھیک نہیں کرے گی تو کون کرے گی گھر صاحب آپ اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں جی سرکار ہمیشہ دیتی رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دیتی رہی ہے لالو یادف جی جب ریل منتری تھے تو یہی لوگ بجٹ بنا کے دیئے تھے کہ ہم اسی ہزار کروڑ روپے سرپلس میں ہیں تو وہ بھی جب ہم کو بتا دے کون سے فارمولے سے ریل اسے میں چل رہی تھی تو یہ آپ لوگ کا منیجمنٹ ہے کبھی کبھی کچھ دکھا دے یہ دلچسپیز باتی ہے لیکن ہم جب بھی سنتے ہیں لالو یادف جیدہ باقی کے وقت یا ان کے منترے تو وہ کال کے بارے میں ضرور چرچہ ہوتی ایک سکنڈ سر گوش صاحب آپ سے ہم سمجھنا چاہیں گے آخر کہاں سے ستھی یہ آگئی ہے کہ ابھی تیزار باتیزار کروڑ کے سالانہ گھاٹے کی بات تو ہو رہی ہے یہ تو سمپل ہے دو چار چیزیں جو ڈسکرشن ہوا میں کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں ریلوے گورنمنٹ آف انڈیا کا کامرشیال وینگ ہے لیکن ریلوے کو یہ جو بتایا گیا جو ہر سال بہت پیسہ دیا جاتا ہے یہ سچ نہیں ہے یہ لون ہے بجیٹری سپورٹ جو ہے یہ ہے یہ جو جو نہیں باٹ سوفٹ لون گیون بای دا جنرل ایکس چکر ٹو دا ریلوے اس کے لئے ریلوے کو ڈیویڈنڈ دینا پڑتا ہے یہ جو ریلوے کا کھرچہ ہے ریلوے کا year before last تیس ہزار کروڑ سے اوپر زیادہ سبسیڈی دینا پڑا from freight to passenger اس کے ارث ہے اگر ریلوے کا آپ اپرٹنگ ریشیو الگ سے نکالا جائے تو ریلوے کا آپ اپرٹنگ ریشیو دو سال پہلے دو سو تھا مطلب ایک روپیہ کامانے کے لئے دو روپیہ ریلوے کھرچہ کر رہا ہے آپ کو یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں جو ریلوے کا جو فیر ہے انڈین ریلوے this is the cheapest in the whole world even the communist china charges five to six times more than انڈین ریلوے پیسنجر سرویسے اچھا یہ جو گھٹا ریلوے کا ہے ایک پاسا بھی سرکار جنرل ایکسچیکر سے کوئی سبسیڈی نہیں دیتا ہے ریلوے کو ایک پاسا سبسیڈی کسی سے ملتا نہیں ہے ریلوے کیا کرتا ہے یہ فریٹ سے کاما کر کے cross سبسیڈیس کرتا ہے پیسنجر فیر کو which is very very bad تو پھر جو پنیا صاحب کہہ رہے ہیں وہ پیسا دیتی ہے سرکار وہ پھر وہ جاتا کہا ہے پھر 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 planning کے لئے that's loan that is what I am explaining it is not grant all other ministries gets grant but ریلوے gets a loan it is known as budgetary support ریلوے has to give a dividend on that it is not an outright grant or this thing budgetary allocation like any other ministry absolutely correct and therefore جو لالو جی کا بات کہہ رہا ہے I was the member traffic at that time اچھا اس time میں جو financial turnaround ہوا ہمارا ہی کیا ہوا لالو جی کا support میں اس time میں بہت سارے action لے کر کے ہم لوگ نی unit cost of transportation بھٹ آیا تھا یونی economies of scale کو استعمال کر کے ہم لوگ نے ہمارا total earnings بھر آیا تھا as a result ہم لوگ نے پہلے بہت کم سار پلاس بہت profit ہوتا تھا اس کو بھرا کر کے respectable level میں لائے تھا but every year جو ہمارا input cost بھر رہا ہے وہ minimum بانسل صاحب نے تھوڑا بڑھا تھا ایک پیسہ کرایا نہیں بڑھا نہیں دیا یہ پیسے بڑھائیں کی نہیں بڑھائے جانے کی وجہ سبھی political چلی یہاں پر رسون شاسری ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے آج سب سے زیادہ سوال بی جی سوال سبھی جگہ سے کامن ہی ہیں کیا جو سبھی پوچھ رہے ہیں انہیں کے پرچار کا حصہ تھا کیا آگئے اچھے دن کیا اسی کو اچھے دن کے طرح ریلوے ملے ملے بریدی تھا اور چناوی بجٹ ہونے کی وجہ سے یو پی سرکار نے ایک بار جنتہ کے ساتھ دھوکھا کرتے ہوئے ایک ایسی بجٹ کو پیس کیا جنتہ کی ناراج کی بھاجن نہ ہو سکے اور اسے کوئی نقصان نہ ہو سکے جو پرستا یو پی ایٹو کے وقت میں دیا گیا اسی کو آپ یہ کہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے جو ریلوے کے عدیقاریوں نے اور پورا جب ریلوے کی استطیق کو دیکھتے ہوئے ریلوے کے شدہار اتیادی اور گڑھ بٹا بڑھ اتیادی کے ماملے میں ایک بجٹ بنا کر کے ریل منتری اتیادی کو دیا رہا لیکن اس بات کو اس سمیں لاغو کرنا چاہیے تھا اگر تھوڑا سا بھی جنتہ کی ہت کی بات یہ لوگ سوچ تے پر یہ لوگوں کو چناؤں کی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی تھی جنتہ کی بات کم سمجھ میں آ رہی تھی اس لیے وہ پر پر پوز کو پینڈنگ کر دیا گیا اب آپ سمجھ جیے کہ اگر ریلوے بلکل کھوکھلا ہو گیا جہاں لگ بگ ستائیس سے تیس ہجار کروڑ کا لاؤس ہو رہا ہو اور جس میں پرمنت نو ہجار کروڑ کا لاؤس ہو رہا ہو ایسے میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ کڑوا تو دوہ دینے کی ضرورت پڑی ہی تو یہ وہی کڑوی دوہ ہے جس کا ناریدر موڈی کر رہے تھے بلکل کچھ اسی طرح جہاں دیش کو ایک طرح سے کھوکھلا کر دیا گیا ہو اور ریلوے کی ستتی بلکل ڈاو کر دی گئی ہو سوبیدھا کے نام پر کچھ بھی نہ ہو کھانے کی دس آیسی آپ لوگوں نے میڈیا کے مادیم سے دکھلائے تھا جن لوگوں نے وہ کھانے پینٹری کار کا جو سچائی تو جانتی تب آپ کی پارٹی بھی ہر ایک اس طرح کی بڑھو تری کا بیرود کیا کرتی تھی نہیں دیکھئے کچھ چیزیں تو واسطوکتہ تھی بیرود کرنے کی پر آج جو بیرود ہو رہا ہے یہ واسطوکتہ کے دھراتل پر بلکل نہیں ہے آج کچھ جنتہ جب ریلوے کے پاس پیسے ہی نہیں ہوگی تو جنتہ کو سوبیدہ کیا دے گی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ منموہن سنگھ کے ریل اور موڈی جی کے ریل میں کافی انتر سمجھ میں آئے گا کچھ ہی دنوں میں شاستری جی آپ میرے بھی کیا پروقتہ ہوگئے ہیں کیا میری طرف سے بھی آپ پروقتہ ہوگئے میں بتانا چاہوں گا جو شاستری جی نے کہا ہے کہ ریل کو کھوکھلا کر دیا ہے وہ بلکل گلت ہے پوری طرح سے گلت ہے ریل وے کومرشل اگنیزیشن ٹھیک چل رہی ہے ایسے کوئی لالے نہیں پڑے بھارت سرکار کی طرف سے جن جو آف شکتا ہوئی وہ دھنا چی دی یہ بات الگ ہے کہ اس کے اوپر آپ سہمت ہو سکتے ہیں لیکن ریلوے کی حالت خراب نہیں ہے یہ جو جنرلائز سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنے آپ میں کافی سانگھات سفائی کو لے ریلوے میں ریزرویشن کو لے مال بھارے کو لے محضور اس کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حالت اتنی بری نہیں ہے دونوں سے کوئی تالمیل نہیں ہے آپ قرائے بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سویدہ نہیں ہے تو یہ سویدہ نہیں ہے لیکن بھوش صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے پیسے جو ہے ایک لون کی طرح سے جیسا میں سمجھ پا رہا ہوں لون کی طرح سے آتے ہیں اور ریلوے کو خود کمانا پڑتا ہے جو مال بھارے میں وہ کماتے ہیں اور وہ یاتی کراہوں میں سبسیڈی میں کئی نہ کئی وہ خرچ کرتے ہیں ایسے میں وہ اگر یاتی نہیں ہے جس میں سزاد سرکار کانگریس کی رہی ان کی غلطی نہیں بلکہ ریلوے کی ہے یہاں پر آرن ملوترا صاحب آپ کو حملانا چاہیں گے جو پور ریلوے چیئرمن ہیں ملوترا صاحب آپ سنتا رہے ہوں گے پیر کونیا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں آپ کس طرح سے لیتے ہیں اس بیان کو جو اصلی سمجھ سے آئے وہ ریلوے کی منس مانیجمنٹ ہے دیکھئے میں پولیٹیشن نہیں ہوں اور اس وجہ سے پولیٹیشن جو ایک دوسرے کے لیے بات کرتے ہیں اس میں میں انٹریفیر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ایک پولیٹیشن دوسرے پولیٹیشن کا وہ کرتا کرتا ہے تو اس میں we can't do anything about it پر سوال یہ ہے کہ what was happening کیا ہو رہا تھا کہ جب 2000 کے آس پاس ہمارا GDP level lower تھا تو اس وقت GDP lower ہونے کی وجہ سے فریٹ میں increase ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا تو فریٹ میں جب increase ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کا جو subsidization ہم کرتے ہیں فریٹ سے پیسنجر کو تو وہ پورا نہیں پڑتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو last increase ہوا تھا جو substantial increase ہوا تھا فیرس اور فریٹ میں وہ سن 2002 میں ہوا تھا اس وقت چیئرمند تھا نتیش کمار ریل منتری تھے تو اس وقت substantial increase ہوا تھا کیونکہ اس وقت GDP level increase level بڑا کم چل رہا تھا اس کے بعد جب 2003 2006 7 پی ریڈ میں GDP level ہمارا بڑھ گیا 9% ہو گیا 9.5% ہو گیا یہ جو فریٹ چلتا ہے ریل میں تو یہ ایک اس کا direct کمبینیشن ہوتا ہے GDP ریٹ کے ساتھ دنیا میں جتنا GDP ہوتا ہے کسی کنٹری کا تو اس کا فریٹ ٹریفک اس کا 110% بڑھنا چاہیے 1.1 ٹائمز بڑھنا چاہیے یہ ایک سمپل سا فرمولا ہوتا ہے تو جب GDP بڑھتا ہے زیادہ ریٹ سے تو فریٹ بھی اس حصاف سے بڑھتا ہے اور اس حصاف سے ریونیو ریلوی نہیں اس وقت تو ہوا اس وقت ہوا جو جو لالو پرساد منتری تھے تو اس وقت جو کہتے تھے کہ سرپلس بڑھ گیا اس کا یہ قارن تھا کہ اس وقت GDP لیول ہائر تھا اس کی وجہ سے فریٹ کا جو ریونیو تھا وہ اس کا ریٹ آف انکیز بھی ہائر تھا اور اس کی کئی دوہزار چھے دوہزار ساتھ کے بعد GDP لیول اور یہ ریسیشن آنا شروع ہوا اور فریٹ کا جو انکریمنٹل فریٹ ہے ہر سال ہوتا ہے وہ کم ہو نا شروع ہوا تو پھر پرابلم شروع ہو گئی اور رائٹ آفٹر دوہزار دو کوئی انکریز پیسنجرز کا ہونے نہیں دیا جو فریٹ تھے اس میں تھوڑا تھوڑا انکریز کرتے رہے ریلوے بورٹ کے کہنے سے ریل منطری بھی تھوڑا تھوڑا انکریز کرتے رہے پر پیسنجرز میں نئی انکریز ہونے دیا جس کی وجہ سے جو انکریمنٹل ٹریفک ہمیں ملتا تھا فریٹ ٹریفک سے وہ پورا نہیں پڑھتا تھا پیسنجر کو کور کرنے کے لئے تو اس وجہ سے جو سرپلس ہوتا تھا تو انویسٹمنٹ کرنے کے لئے دیولپمنٹ ورکس کے لئے وہ نہیں ہو پا رہا تھا تو کھل ملا کر آپ موٹے طور سمجھیں یہ کہ رہے جب بڑھتا تھا تو آپ کی ستیتی بہتر علاوہ کیا کوئی اور سروت نہیں ہو سکتا ہے سمجھیں گے ایک چھوڑا سا بریک لینے کے بعد ہم سبھی میمانوں سے اسی مطلب پر چارچہ کریں گے کیا عام آدمی کے پاکٹ کو ہلکا کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نکل سکتا جہاں سے ریلوے کی ستیتی بہتر ہو